اب تک آپ لب جہاد لینڈ جہاد اس طرح کے کہیں جہاد کی باتیں جرور سنتے آ رہے ہوں گے لیکن اب چناؤں ہے تو چناؤں میں ایک چیز نکل کر آ رہی ہے وہ ہے ووٹ جہاد لگاتار انڈیا گڑ بندن پر عاروپ لگ رہے ہیں کہ وہ ووٹ جہاد کر رہے ہیں اور اس کے لیے مسلمانوں کو اکسا بھی رہے ہیں پردھان منطری نے بھی اس طرح نشانہ ساتھا تھا ایک ریلی میں کہہ رہے تھے کہ انڈیا گڑ بندن جو لوگ جو ہیں وہ کہیں نہ کہیں مسلمانوں کو ووٹ جہاد کے لیے اک سا رہے ہیں اس پر بات چیز کرنے کے لیے ہمارے ساتھ زمیت دعوت المسلم کے سمکشک کاری شاہ گورا جی ہیں مسلم دھرم گروہ ہیں ان سے بات کر لیے ہیں تو کاری صاحب ایک نیا شبد آ گیا ہے چناؤں میں بوٹ جہاد کا کیا کہیں گے دیکھئے پہلے جو چناؤں ہوتا تھا وکاس پہ ہوتا تھا محبتوں پہ ہوتا تھا یواؤں کی نوکریوں پہ ہوتا تھا ملک کی ترقی پہ ہوتا تھا پر آج دربھاگیے کی بات ہے کہ صرف دھرم پر چناؤں ہونے لگا ہے مجھے لگتا ہے کہ جس طرح کے یہ الفاظوں کا جو استعمال ہو رہا ہے یہ ووٹ جہاد کیا ہے ہم خود سن کے اس چیز کو حیرت میں ہیں کہ کن کن الفاظوں کا استعمال کیا جا رہا ہے ان چناؤں میں پر ایک چیز کی خوشی ہے کہ جنتا جو ہے وہ سمجھدار ہو گئی ہے اور بہت سمجھداری سے اپنا کام کر رہی ہے میں پھر وہی کہوں گا کہ دیش میں اگر چناؤ ہو تو وکاس پہ ہونا چاہیے بھائیچارے پہ ہونا چاہیے ملک کی ترقی اور خوشحالی پہ ہونا چاہیے اگر کسی کے اندر یہ گٹس ہیں کہ وہ تمام کمیونٹی کو محبت پیار سے لے کر چلے اور ملک کی خوشحالی پیدا کرنے کی اس کے اندر طاقت ہو تو اسے جیتنا چاہیے پر اس طرح کے الفاظوں کا استعمال ہونا انتخاب ہونا یہ بہت چنتا کا وشے ہے کائی صاحب یہ زہاد ہوتا کیا ہے اس میں آپ کو تھوڑا پرکاش ڈالیں گے یہ بڑا اچھا سوال ہے اور لوگوں کے مند میں جو ہے جہاد کو لے کر ایک عجیب سی فیلنگ رہتی ہے اور عجیب سا سلسلہ رہتا ہے جہاد کے جو معنی آتے ہیں وہ جد و جہد کے آتے ہیں یعنی کسی چیز میں مشکت کرنا مشکت کے ساتھ اسے کوشش کرنا کرنے کی تو جد و جہد کو جہاد کہا جاتا ہے تو ان لوگوں کو یہ سمجھنا چاہیے کہ جہاد کیا ہوتا ہے جہاد کو آج کے وقت میں لوگوں نے ایک نیگٹیو الفاظ میں اپنے اندر اسٹال کر لیا ہے تو ان کو صحیح معنی سمجھنے کی ضرورت ہے اور میں پھر وہی کہوں گا کہ اس ملک میں محبت سے بڑھ کے کوئی چیز نہیں ہے آج بھی لوگ ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں ایک دوسرے کی دھارمک بہاناؤں کی رسپیکٹ کرتے ہیں اور ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں یہی ملک کی خوشحالی ہے اور یہی ملک کی ایک پہچان ہے ایک سوال اور میں آپ سے کروں گا کہ ابھی کچھ دو تین دن پہلے کی سرچائیں تھی کہ کچھ جو مسلم دھرمگروہ ہیں اسٹیٹ کے الگ حصوں کے وہ کہیں نہ کہیں ایک پارٹی کے پرتیشی کو سپورٹ کرنے کی بات کرتے ہیں اور دوسرے کو وہ ویروت کرتے ہیں اس کا تو ان کے لئے کیا کچھ اندیز دیں گے جو مسلم دھرمگروہ اس طرح کر رہے ہیں دیکھیں ہم نے چناؤں سے پہلے چرن سے پہلے بھی یہی اپیل کی تھی اور آج بھی یہی اپیل کرتے ہیں کہ آپ کسی پارٹی کو نہ دیکھیں صرف وکاس کو دیکھیں ملک کی خوشحالی کو دیکھیں جو لوگ دھرم کی چیزوں کو نکال نکال کر چناؤں میں ووٹ کرنے کی بات کر رہے ہیں تو ان کو یہ سمجھ لینا چاہیے یہ ملک کی خوبصورتی نہیں ہے ہم نے پہلے بھی کہا تھا آج بھی کہتے ہیں کہ ملک کی خوشحالی کے لیے ملک کے وکاس کے لیے جو بھی ویقتی کسی پارٹی سے کھڑا ہے اس کو ووٹ دے اور لوگ اس چیز کو کر رہے ہیں اور میں ایک بات یہ بھی واضح کر دوں بعض لوگوں کے مند میں یہ ایک سوال رہتا ہے کہ مسلمان مسلمان کو ووٹ کرتا ہے ایسا نہیں ہے اگر مسلمان مسلمان کو ووٹ کرتا تو یاد رکھیں مسلمان کبھی اکھیلے شیادوں کو ووٹ نہ کرتا ملائم سنگھ کو ووٹ نہ کرتا موڈی پردان منتری کو ووٹ نہ کرتا اسی طرح سونیا گاندھی راہل گاندھی اور دیگر کانگریز کی اور ذمہ داروں کو ووٹ نہ کرتا مسلمان سیکولر ہے مسلمان اپنی ترقی چاہتا ہے خوشحالی چاہتا ہے ایجوکیشن چاہتا ہے تو یہ ذہن میں اگر کسی کے مند میں ہے کہ مسلمان مسلمان کو ووٹ کرتا ہے یہ سراسر غلط ہے مسلمان ہندوستان کا سیکولر ہے ایک آخری سوال آپ سے یہی کروں گا کہ جو ووٹ زہاد کو لے کے جو باتیں کہی جا رہے ہیں تو اس کو لے کر آپ کیا کچھ اپیل کرنا چاہیں گے ووٹ زہاد کو ہی لے کر دیکھیں میں تمام لوگوں سے اور تمام راجنیتک پارٹیوں سے یہ اپیل کروں گا ایسے الفاظوں کا استعمال نہ کریں لوگ جہاد کے معنی سمجھ چکے ہیں اب لوگ نہ سمجھ نہیں رہے ہیں کہ لوگوں کو آپ کوئی بھی الفاظ دے کر دھرم کے نام پر ڈرانے کی کوشش کریں یہ نہیں چلے گا کوئی کہہ رہا ہے کہ مسلمان خطرے میں ہیں کوئی کہہ رہا ہے کہ ہندو خطرے میں ہیں نہیں آپ مسلمان کو نہیں ہندو کو نہیں بلکہ ہندوستان کو خطرے میں ڈال رہے ہیں اس ہندوستان کو مضبوط کریں مضبوط کرنے کا کام کریں لوگوں کو خوشحالیہ باتیں جو اس ملک کی پہچان ہے اسے ہمیشہ قائم رکھیں تو یہ تھے کاری شاہ گورا جی جو صاف طور پر جو ووٹ جہاد کو لے کر جو بیان آرکل سامنے آئے ہیں اس کو لے کر انہوں نے اپنے رائے دیئے صاف طور پر یہی کہنا ہے کہ اس طرح کے بیان جو ہیں وہ ہونے نہ چاہیے بات اگر ہو تو وکاس پر ہو مددوں پر ہو دھرم کے نام پر یا اس طرح کے جہاد سفت کے نام پر کوئی بھی پارٹی ہو چاہے نیتا ہو اس کو اس طرح کا بیان دینا نہیں چاہیے ٹیوی نال یو پی کے لیے سارنپور سے وکاس کپل